اگر بات کریں تو ایک طرف ہونے والا ہے جو پہلا مالا مقابلہ سی ایس کے بنام آر سی بھی اور اس کے بعد مقابلہ نمبر دو یہ مقابلہ ہونے والا ہے ڈیلی کیپٹلز اور سن رائزز ہیدراباد کے بیچ میں لیکن یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہوا کہ جو پہلا مقابلہ ہے وہ ہے سی ایس کے اور پنگلور کے بیچ میں دھونی ورسس کی ویڈاٹ کولی اور دھونی اور ویڈاٹ کولی کی اگر ہیڈ ٹو ایڈ کی بات کریں دھونی کی ٹیم زیادہ بھاری پڑی ہے وہاں پر ویڈاٹ کولی کی ٹیم کے اوپر ہیڈ ٹو ایڈ کا کہہ رہا ہے ان دونوں کا جی بالکل اگر ہیڈ ٹو ایڈ کی بات کریں ستائیس مقابلے ٹیموں نے ایک دوسرے کے اوپوزٹ کھیلے ہیں بات کریں سی ایس کے کی سترہ مقابلے جیتے ہیں وہی اگر بات کریں آر سی بی کی تو صرف نو مقابلے صرف ٹھیک کہا آپ نے لیکن اس بار دوزار اکیس کے آئی پیل سیزن میں چار میچ کھیلی ہے آر سی بی اور چار کے چار جیتی ہے اور پچھلے میچ میں پڑی کل اور ویڈاٹ کولی کی شتکی ہے جو ساجیداری نے میچ جیتا لیا تھا اور وہاں پر ویڈاٹ کولی نے چھ ہزار پورے کر لیے اور ساتھ کے ساتھ پڑی کل کی سنچوری بھی ہوئی تھی جی بلکل تو یہاں پر کہیں نہ کہیں آج کے اس میچ میں آپ ہلکے میں نہیں لے سکتے آپ ہیڈ تو ہیڈ جا تو سکتے دیکھ تو سکتے کہ آپ بھاری تو رہے ہیں ان کے اوپر اوپر آورال لیکن اس بار دوزار اکیس کے سیزن میں کچھ الگ مون میں اتر رہی ہے ویڈاٹ کولی کی ویڈاٹ سینہ جی بلکل اگر ویڈاٹ سینہ کی بات کریں تو یہاں پر ویڈاٹ رنس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جی ہاں یعنی کہ ایوریڈ سکور کیا رہا ہے ان دونوں ہی ٹیموں کا ایک دوسرے کی اوپوزٹ تو دیکھیں اگر بات کریں چینے سباکنگز کی تو ایوریڈ سکور ہے 153 وہیں اگر بات کریں آر سی بی کی تو ایوریڈ سکور ہے 146 بلکل تو دیکھیں چلی اگر بات کریں کہ ان دونوں ہی ٹیموں کے کون جیسے بلے باز ہیں جنہوں نے تا بڑھ توڑ بلے بازی کری ہے اوپوزیشن کے خلاف تو اوپر نام آتا ہے سی ایس کے کے لیے نن ایم ایس دھونی سیون تھرٹی فائیو رن نکلے ہیں آر سی بی کے خلاف اگر میں بات کروں یہاں پر ماہی کے بلے سے وہیں اگر کنگ کولی کی بات کری جائے جو کی آر سی بی کی طرف سے سب سے زیادہ درن بناڑے والے بلے باز ہیں چڑی سپاکنگز سے خلاف تو سیون نہیں ایٹ بھی نہیں نائن ہنڈرڈ این ون رنز قریب قریب ایک ہزار رن یہاں پر اگر میں بات کروں بیرات کولی نے مارے ہیں یہاں پہ چھ ہزاری بھی پورے کر چکے ہیں بھائی اور دونوں کے دونوں آج آمنے سامنے ہیں اور وہیں اگر ہم بینگلور کی طرف سے چھنے کے خلاف اگر گیند بازی کی بات کریں تو وہاں پہ یوزی چہل جو کہ بارہ ویگٹ لے کے بلکل اپنا نام مہانتہ کی طرف پہنچا رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ آج اس بار ویگٹ لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں کیا کر رہے ہیں اس بار دو ویگٹ یہ آئے ہیں ویسے اب تک چار میچز جی بلکل دیکھیں اگر یہاں پر آپ نے بات کری ہے گیند بازی کی تو آر سی بی کے لیے یوزی چہل نے اگر بات کروں میں سی ایس کے کی سب زیادہ ویگٹ چٹکا ہی ہے بارہ بار جو انہوں نے فسایا وہاں پر اگر بات کروں میں سی ایس کے کے بلکل بازوں کو وہیں اگر بات کریں کہ کونسا ایسا گیند باز ہے سی ایس کے کا جس نے سب زیادہ ویگٹ چٹکا ہی ہے آر سی بی کی نام آتا ہے ڈوین براو کا جن کا نام بلکل سنونیم ہے بیٹ چٹکا ہی ہے حالان کی پچھلے مقابلے میں ان کو ریس دیا گیا تھا چلی اب ذرا خلاڑوں کی بات کرلیں وہیں پر ہم پہلے چند رہے گی جی بلکل ٹاپ فائیو خلاڑی جو سب سے زیادہ اکرشن کا کا رہنے والے ہیں سب سے بہلے چھتے ہیں کہ ٹاپ فائیو کی بات کریں تو بیٹسن ریتروج گائی کوارٹ جی ریتروج گائی کوارٹ جنہوں نے اس وار چار میچز میں 84 رنس کی ہیں اور 106.2 کی سٹرائک ریٹ سے بیٹنگ کی انہوں نے 107 کی اب لگا لیجئے اوورال کے ان کے 10 میچز میں 288 رن سٹرائک ریٹ 116 کر رہا ہے اور ہائیس ان کا 72 رہا ہے تو اگلے ہلاڈی کی اگر بات کریں جو ہاں جی ہاں یہاں پر ان کے جوڑی دار جو ان کے ساتھ اوپننگ کرنے آتے ہیں مسٹر فیف ڈوپلیسی ساؤتھ ایفریکہ کے بلے باز ہیں اب اگر ان کی بات کریں چار مقابلے انہوں نے کھیلے ہیں 164 رن ان کے بلے سے نکل چکے ہیں 145 کا ان کا جو ہے ابھی IPL 2021 میں جو اگر میں بات کروں ان کا سٹرائک ریٹ ہے اوورال اگر بات کریں ایٹی ایٹ ماچز ماف کیجئے گا 2466 اوورال رن ان کے بلے سے نکل چکے ہیں 130 کا ان کا سٹرائک ریٹ ہے ہائیس ان کا رہا ہے 96 اور آپ کو بتا دوں کہ 95 ان کا پچھلے میچ میں نوٹ آٹ رہا ہے جی اور ہائیس ان کا فیسے 96 ہے خیر اگلے خلاڑی کی بات کریں چنے کی طرف سے تو وہ ہے ان کے سہنا پتی ایم ایس دھونی مہیندر سنگھ دھونی جو بہت زیادہ فٹ نظر آ رہے ہیں اور چار میچز کھیلیں انہوں نے اس بار اور چار میچز میں ان کے 35 رن ہے 130 کا ان کا سٹرائک ریٹ ہے اور اوورال اگر بات کریں تو آپ مہیندر سنگھ دھونی کے اوورال سٹیٹس کی بات کریں تو کہاں تک جاتی بات ایسا لگتا ہے کہ خلاڑی کبھی ختم نہ ہو کھیلتا چلتا رہے چلتا رہے 208 پیچز ہے 4700 4667 137 کا سٹرائک ریٹ ہے اور ہائی سکور ہے 84 نوڑا جی ہاں بلکل تو یہاں پر دھونی کی بات ہم نے کر لی ہے اب بات کر لیتے ہیں کچھ گیند بازوں کی جن کے اوپر آج آپ کی نظر رہنی چاہیے سب سے پہلے نام دیپک چہار کیا سیزن جارہے دیپک چہار کا اگر بات کریں IPL 2021 کی چار مقابلے آٹھ وکیٹ ایک آنمی 7.30 کا اوورال اگر ایک آنمی 7.30 کا اوورال اگر آئی پیل سٹیٹس کے میں ان کو پرپل کیپ چار مچز میں انہوں نے جیتے ہیں وکیٹس لیے میں تو اس میں پرپل کیپ ان کے سر کے اوپر ہی ہے حالانکہ تیس میں کو مہا مقابلہ آگا تب تک جو اور گیند باز ہیں ان کے پاس بھی کئی گیندری ڈالنے کا موقع ہے لیکن جو ابھی تک سولہ دنوں میں انہوں نے کر کے دکھایا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آنے والے ڈیڑھ مہینے میں بھی ایک مہینے میں اور اس کے بعد ایسے ایسے ایشارہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بتا دے کی چار کیچ پکڑ لی ہیں اور رن آؤٹ اور کر رہے ہیں مطلب کیل راہل کو بھی رن آؤٹ کیا پھر وہ مجھے یاد ہے اوڑتے ہوئے جو انہوں نے گیل کو بھی آؤٹ کیا تھا کیچ جو پکڑا تھا ان کا چلیے یہاں پر ہم نے بات کر لیا اگر بات کروں سی ایس کے کی اب آتے ہیں ویرات سینا کے اوپر جی ہاں ویرات کولی کی آر سی بی کے اگر بات کری جائے تو سب سے پہلے کھلاڑی جس کے اوپر آپ کی آج کی نظر رہنے چھوئے نردن کنگ کولی کولی نے اس مقابلے اس آئی پیل سیزن میں دیکھیں ان کو بلے بازی کرنے کا موقع ملا ضرور تھوڑا سا بھنایا پھر نہیں بھنا پائے لیکن پچھلے مقابلے بہت اچھے بلے بازی کری چار مقابلے انہوں نے کھیلے ہیں اوورال جو ہے اس سیزن میں 143 رن یہ بنا چکے ہیں اگر سٹرائک ریٹ کی بات کریں تو قریب قریب 129 کا ان کا اس سیزن میں سٹرائک ریٹ رہا ہے اوورال آئی پیل کریئر کی بات کری جائے 196 ماچز کھیلے ہیں 6021 رن بنا چکے ہیں یہاں پر کنگ کولی اور اگر سٹرائک ریٹ کی بات کریں 131 کا سٹرائک ریٹ ہائیس 113 رن بتائیے اگر آپ کمی ڈونڈنے جائیں گے تو اس خلاڑی میں کوئی کمی نظر آتی نہیں ہے دیوتر پڑیگل کی بات کریں تو دیوتر پڑیگل ان کے اوپنر ہم ساتھی مطلب کہ آپ کے اوپننگ پارٹنر ہیں یہاں پر پچھلے میچ میں بہت دس ویکٹ سے میچ جیتنے میں مطلب ان دونوں خلاڑی ہی دو ہی خلاڑی آپ کے بھاری بڑھ گئے سامنے والی ٹیم کے اوپر تو یہاں پر تین میچز میں 137 رنس ہے اور 148 کین کا سٹرائک ریٹ ہے اوورول میچز میں بات کریں دیوتر پڑیگل کی تو 18 میچز ہیں وہاں پر 610 رن ہے اور ہائی سکور 101 ایک سو ایک نوٹ آؤٹ سٹرائک ریٹ 130 کا کمال اور یہ جو 101 رن نے بنایا ہے وہ پچھلے مقابلے میں بنایا ہے شاندار دیکھے پچھلے میچ میں وہی ہم بات کر رہے کہ آپ نے اکیلے ہی اوپننگ ساجداری نہیں میچ ختم کر دیا دس ویکیٹ سے آپ اس وانکیڑے سٹیڈیم میں میچ جیت کے گئے تو آج اس میچ میں وشیش روپ سے آپ کا confidence دیکھنے لائک ہوگا جی ہاں بلکل چلی اگر بات کریں اب نیکس بلے باس کی جس کے پر آپ کی نظر رہنی چاہے وہ جو RCB کی طرف سے کھیلتے ہیں نن آنڈر دین گلن میکسویل جی ہاں میکسویل کا بلہ بہت اچھا چل رہا ہے اور میرے خیال سے آئیے سیزن ان کے لئے بہت زیادہ لکھی ثابت ہو رہا ہے اگر IPL 2021 کی 2021 کی سٹیٹس کے اگر میں یہاں پر بات کروں چار مقابلے 176 runs 176 runs جی ہاں اور اگر بات کری جائے سٹرائک ریٹ 149 تو قریب کریں بھی لگا لیں 1500 کا اس سمیں سٹرائک ریٹ چل رہا ہے اوورال IPL سٹرائٹس کی بات کری جائے 86 مچز 1600 سے زیادہ ان کے run سٹرائک ریٹ 154 کا اور ہائیسٹ ہے ان کا 95 شاید آج کے مقابلے میں اگر ان کو بلے بازی کرنے کا موقع مل جائے تو یہ آج اپنا شتک بنا لیں اور اورنج کیم میں شکردوان کے برابری تھے اور تھوڑے پلوں کے لیے ان کے بعد ٹوپی آ بھی کی تھی لیکن اسی دن شکردوان بھی run پر دی تو اس کے بعد تو پھر راہول کے run بھی بن رہے ہیں روحی شرما کے run بھی بن رہے ہیں لیکن اس بار ان کا بلہ دوسر 14 کے بلا ہرشل پٹیل یہ بات کر لیں اس بار چار میچز میں انہوں نے 12 وکیٹ لیئے امید نہیں کرتے ہیں اس بار آپ گیندبازی ہی دیکھ رہے ہیں اوورال اگر ان کے پرفومنس ہم بات کریں ہرشل پٹیل کی 52 میکشز ہیں 58 وکیٹ ہیں آٹھ دشمل چھے کائن کا اکانومی ہے اوورال بھی مذہب اچھا ہے اس بار آئی پیل سے اوورال پرفومنس میں بھی ایفیکٹ آئے گئی آئے گا ریٹ ہے تو یہاں پر میرے خیال سے یہ ایک ایسے گیندباز ہے جن کو آپ پر آپ کے اوپر جو ہے ان کا تھوڑا سا تیکھی پینی نظر رہنی چھئیے چلیے یہ تو تھا مقابلہ نمبر ایک لیکن آج سوپر سنڈے تو آج دو دو مقابلے ہے تو ہم اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ دوسرے مقابلے میں یعنی سن رائز ہیدر بنام ڈیلی کیابٹلز کا مقابلہ ہونے شام کو اس مقابلے میں کیا ہونا چاہے کیا ہے جو گڑنا ہے جو سٹارٹس ہیں وہ کیا کہتے ہیں تو اگر ہیٹ ٹو ہیٹ کی یہاں پر میں بات کروں تو اٹھارہ مقابلے یہاں پر ٹوٹل کھیلے گئے دونوں ٹیموں کے بیچ میں ڈیلی کیابٹلز یہاں پر تھوڑی ہلکی ہے ساتھ مقابلے انہوں نے جیتے وہیں اگر بات کریں سنرائز ہیدر گلو دیکھ لی گریز دیکھ لی چام بن جاتا ان کے چارے پر سمائل کتنی بڑی سمائل آتی ہے بلکل چلی اگر بات کریں وہاں پر ایوریج سکور کی دونوں ہی ٹیموں تو اگر بات کریں یہاں پر پہلے ڈیلی کیابٹلز 155 ہے انہوں سنرائز ہیدر سنرائز ہیدر بات کرو ڈیلی کے خلاف 153 ہے انہوں سکور اور اگر بات کریں کون سے ایسے بلے باز ہیں جن کے بلے چلے ہیں ایک دوسرے کے اگنس تو یہاں پر پہلے بات کریں ڈیلی کیابٹلز کی وہاں پر نام آتا ہے کپتان رشا پند کا 394 رن جنہوں نے بنائے اگر میں وہاں پر بات کروں سنرائز ہیدر بات کی بات چلے یہاں پر کپتان ہے چھوٹے سے بوچھو رن بنانے والے دیکھیں دونوں کپتان اگر آج دونوں جب ٹوس کرنے جائیں گے تو وہاں دیکھنے مزا آگی تھوڑا سا ہائٹ میں چھوٹا آدھا اینچ چیل کی نگاہوں سے میں اور آکاش یہاں سے دیکھیں گے کون سا چھوٹا ہائٹ چھوٹا کون آرہا مجھے لگ رہا کہ یہاں پر ڈیویڈ وارنر اور عشاء دونوں کا بلہ کس کا زیادہ بولے جی ہاں بلکل چلی اگر یہاں پر میں بات کروں راشد خان تیرہ وکٹ انہوں نے چٹکائی ہے وہیں اگر بات کریں کہ ڈیلی کی طرف سے کس نے سنرائز ہیدرباد کی تو کگیسو ربادہ جو بھی آپ بولے ربادہ چلیا اور انہوں نے گیارہ وکٹ چٹکائی ہے سنرائز ہیدرباد کے خلاف دیکھ اگر جلیوی کی بات کریں افغان شنکہ آ جاتی ہے جب سامنے کریس موریس ہوتے ہیں مطلب وہ کریس موریس جو آگے ربادہ کو سکیل لیک دو بڑے چھکے لگاتے وہاں تھوڑا ربادہ اس بار ڈیتھ آور میں ڈالتے گھرائیں گے ضرور دوبارہ موقع ملے کریس موریس سامنے ہوں گے ربادہ یہاں بھلے تو پہلے اگر ہم بات کریں کھلاڑی بات کر لیتے ڈیلی کیا سیزن جا رہا ہے گببر کا دیکھے چار مقابلے 231 رنس اور سٹرائک ریٹ قریب ڈیڑھ سو کے سٹرائک ریٹ سے بلے بازی کر رہے گببر اوور آئی پیل سٹرائٹ مقابلے 5428 رنس ٹوٹل لگا چکے ہیں اگر بات کریں سٹرائک ریٹ کی 130 کے راؤنڈ کا سٹرائک ریٹ ہے اور ہائیس سکور جو ابھی تک ان کا IPL میرا ہے وہ 106 بلکل بلکل بڑی ٹکی بھی ہے پرسوی شوہ کی بات کریں جو ان کے بلکل ساتھی اوپنر آتے ہیں تو اوپننگ ساجیداری ان کی کمال کی رہی ہے اس بار کچھ ایک میچ میں نہیں چلے وہ کسی ساتھ بھی ہو جاتا ہے تو پرسوی شوہ چار میچ مقابلے چار مقابلے ایٹی ایٹ رنس اور قریب ایک سو تیس کن بلے بازی نہیں آنے دیتے نہ شکر دون نہ پرسوی شوہ ان کی بلے بازی نہیں آنے دیتے تو بلے بازی کریں نہیں تو سٹرائک ریٹ کیسے بنے گا اور آئی 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 رن مگر مگر جس کام کے لیے ان کو رکھا گیا ہے اس کام میں تو کارگر سا بھی دوتے ہی ہوتے اور بلے بازی جو شتک کہیں بھی جا کے کر لیتے ہیں تو وہ ایک کابیر تعریف ہے چلی اگر یہاں پر بات کریں اگلے اور آخری گیندباز جو آج کے پان ٹاپ 5 جو چوز کئے ڈیلی کی طرف سے وہاں پر ہے کگیس ربادہ کاغاس ربادہ جو بھی آپ بولیے لیکن کے نام کی ویریشن بہت 65 وکیٹ جنہوں نے چٹکائی ہیں اور اکانومی اگر آئی پیل کی بات کریں تو 8 دو آٹ کا رہا ہے کگیس ربادہ کا بہت ہائی سکورنگ مقابلہ ہونے والا ہے وہیں اگر بات کریں ڈیویڈ وارنر کے بات نمبر آتا ہے ایک سیکنڈ میں پہلے اپنے آنکھڑے بتا دیتا ہوں ڈیویڈ وارنر کے آنکھڑے کہا رہ گئے تو ڈیویڈ وارنر کے 4 میچز میں ایک اردش شتک بھی ہے اور وہاں پر ان کے 130 رن ہے 130 رن کے ساتھ ساتھ وہاں پر 116 ریٹ ان کا آئی پیل کریئر کی بات کریں 146 میچز میں 5384 رن 5384 رن 141 کا سٹائک ریٹ ہے اور ہائیس کور 126 کوئی کمی نہیں ہے کپتان ہے پرفورمنس لمبے چھوڑے پرفورمنس قدقے چھوٹے ہیں لیکن درشن بہت بڑے بڑے چار مقابلے 173 رن سٹائک ریٹ کریب 132 کا سٹائک ریٹ رہا ہے بہت نئی کھلا رہی ہیں 25 مقابلوں میں 963 رن بنا چکے ہیں تو یعنی کی وہ مادہ ہے ان کے پاس کی اچھی اور لمبی پاری کھیل کر جائیں اور اگر آتے بھی ہیں تو ایک آتی جو ہے نا بلے سے بلکل فارم لگتا ہے سیدھا بہی بنای بھی ہے اگر سٹائک ریٹ کی اگر میں بات کر تو 140 کے اوپر کا ان کا سٹائک ریٹ ہے بلے بازی میں 154 میچ میں 1635 1635 ان کے رن ہے اور 134 کا سٹائک ریٹ کے ساتھ اور پندرہ ان کے ارث شتک بھی ہیں تو یہاں پہ ان کا بھی آج بول بالا رہنے والا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ایک اہم بھومی کا نمی بانے والے ہیں اور اپنا آپ کو مولڈ کر لیتے پچھلے مقابلے میں بات کریں ان کو پتا تھا رن اتنے زیادہ ہے نہیں اور ہمارے کو وکیٹ گوانی نہیں ہے چوکہ کوئی لگایا نہیں ہے سنگل ڈبل سنگل ڈبل کر کے احساس کروا دیئے میں اپنے سٹائل میں کھل ہوں جی بلکل چلی اگر بات کریں یہاں پر سنرائز ہیدرباد کی گیند بازی کی سب سے پہلے نام آتا ہے افغان جلی بھی راشد خان کا چار مقابلے پانچ وکیٹ اکانومی سنیں گے تو آپ پیروں کے تلے سے زمین کھزک جائے آپ کو لگے گا کہ یہ ٹی ٹوئنڈی کی آنکڑے ہیں پانچ دشاہم لف زیرو زوردار زبردست اور زندہ باد ایسا کھلا رہی ہے راشد خان ان کے ساتھ ایک اور کھلا رہی گیند بازی کی بات کرے تو وہاں پہ ان کو دیکھنے کا بہت مزہ آتا ہے ہمیشہ اور آج بھی ایک اہم بھومی کا نبھائیں گے بھونیش ورکمار دیکھئی ہے وہ ہماری دیش کے لیے جب کھلتے ہیں تب بھی اور یہاں پر جب اس ٹیم کے لیے کھلتے ہیں تو تب بھی دیکھئے اس بار ان کے چار میچز میں تین ویکیڈ ہے نو کا ایک آنمی ہے لیکن اگر آپ نظر مارے تو ایک سو پچیز میچز میں ون تھرڑی نائن ان کے ویکیڈ کھلتے ہیں دیپاک چہار سی ایس کے کے تیز گیندباز ہیں آرڈ ویکیٹ انہوں نے لے رکھی تھا آج کے سوپر سنڈے کا پری جو دو مقابلے ہونے والے آج اگر بات کریں پہلا مقابلہ ہو رہا ہے یہاں پر اگر بات کریں سی ایس کے اور آر سی بی کے بیش میں شام کو مقابلہ ہونے والا ہے ڈیلی کیاپٹلز اور سنرائز ہیدرباد کے بیش میں تو سوپر سنڈے ہیں آپ کو کہیں نہیں جان ہے سپورٹ فلاشر کے ساتھ جڑے رہنا ہے میں انکوش شیوانگ رنجنا اور ہمارے سبھی ایکسپرٹ جو ہے آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے پورے دن دوپہر دو بجے سے لے رات کو گیارہ بجے تک مقابلہ ختم نہیں ہو نیرنتر اور لائف ہم آپ کے ساتھ بنے رہیں گے تو آپ کو اور جانے کی کوئی آوشکتہ نہیں ہے بہرحال اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آ رہا ہے تو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور جی ہاں اگر آپ نے ابھی تک سپورٹ فلاشر کی یو آپ کو ملنے والی ہیں goodies یہاں IPL کا آپ کو ملے گا ٹی شیئر یا پھر کی آپ تو جلی سے کریے سبسکرائب اپنا ایمیل آئی ڈی ہمارے ساتھ شیئر کیجئے اور آپ کو بتا دے کہ میں اور انکش اور شیوانک اب آپ سے ملیں دو بجے match جب ہوگا live ملیں ملیں ایمیل